مسیح یسو میں آپ کی سلامتی ہو آج کے روحانی خیال پر کلام مقدس میں سے غور کریں گے پہلا سیمیل اس کا اٹھاروہ باپ اور اس کی پندرمی آیت میں لکھا ہے جب سعول نے دیکھا کہ وہ دعود اکلمندی سے کام کرتا ہے تو وہ اس سے خوف کھانے لگا اس آیت کے اندر حسد جو ایک محلق رویہ ہے وہ نظر آتا ہے اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کی زندگی کو تلخ بنا دیتا ہے یہ اس قدر خطرناک اور نقصان دے ہے کہ خدا نے دس احکام میں سے دو میں لالچ کی مضمت کی کیونکہ لالچ کے پیچھے حسد ہی کار فرما ہوتا ہے سعول بادشاہ ایک حسد اور غیر محفوظ شخصیت تھا اسے اسرائیل میں عالی رتبے پر فائز کیا گیا اسے مختلف طریقوں سے برکت ملی مگر سعول نے دیکھا کہ دعود اسرائیلیوں کی توجہ حاصل کرتا جا رہا ہے اور اس کی یعنی دعود کی تعریف کی جاتی ہے بنی اسرائیل کو سعول کی فتوحات بھی یاد تھی مگر وہ دعود کی تعریف بھی کرتے تھے پہلا سیمل اس کے اٹھارویں باپ کی ساتھویں آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتا کہ خدا نے اس کے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے کسی دوسرے کو قوت بکشی سعول ایک سنگ دل حسد بن گیا اور دعود کو مار ڈالنے کی سوچنے لگا ایک ایماندار کی زندگی میں بھی حسد کی جیسے ہم جیلس ہی کہتے ہیں اس کی جگہ نہیں ہونی چاہیے خدا نے ہمیں اپنے فرزند بنایا ہے ہم اس سے کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اپنی خوبیوں سے اس کا فرزند بن سکے اسی لیے اپنی برکتوں کا خدا کے دوسرے فرزندوں کی برکتوں سے معازنہ نہیں کرنا چاہیے حسد خودگرزی کی ایک بد ترین شکل ہے حسد ہماری خوشی کو لوٹ لیتا ہے اور زندگی میں کنات ختم ہو جاتی ہے حسد سنگ دل بنا دیتا ہے اور حسد شکر گزاری کا گلہ گھونٹ دیتا ہے حسد سوچتا ہے کہ خدا کی برکتوں کے خزانے اتنے بڑے نہیں کہ دوسروں کو برکت دینے کے لیے ہمیں کچھ بچ جائے گا حسد یہ سوچتا ہے کہ خدا کی برکتیں شاید بہت تھوڑی ہیں وہ میرے لیے ہیں دعود کے لیے سوال کا حسد بھی اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے انتہائی اہم کاموں کی طرح توجہ نہ دی جو اس کی رعایہ کے لیے دکھ اور تکلیف کا سباب تھے اور اس حسد کی وجہ سے دعود کا خاندان بھی برباد ہو گیا آئیں ہم اپنے دل کا جائزہ لیں اگر آپ دوسروں کی کامیابی میں خوش نہیں ہوتے تو ہوشیار رہیں حسد کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کا دل اولودہ کرے اس سے پہلے کہ آپ کی یہ خوشی مزید لوٹے توبہ کر لیں جب آپ اپنی زندگی میں کامیابی کا معازنہ دوسروں کے ساتھ کرنے پر عزمائے جائیں تو خدا سے التماز کریں کہ وہ آپ کو یاد دلائے کہ غیر مستحق ہوتے ہوئے بھی خدا نے آپ کو برکہ دی آئیں اپنے آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں اے مہربان باپ آج کی اس وقت میں ہم تیرے حضور میں ہیں اور اے باپ منت کرتے ہیں کہ اے باپ حسد سے جو ایک محلق بیماری ہے حسد سے جو خود غرضی کی بہترین شکل ہے ہمیں بچانا اور اے باپ جب تُو دوسروں کو برکت دے تو اے باپ ہم ان کی برکتوں کو دے کر خوش ہوں کیونکہ اے خداون یہ تیرا فضل ہے کہ تُو نے ہم کو بھی برکت بکشی ہے ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق بکشنا مسیح اسو کے نام سے آمین